جان چلی جائے گی میری جیل بدل دو کازگنج میں عباس کو کیوں ستا رہا جان کا خطرہ کون ہے دھرو سنگ ورف کنٹو سنگ جس کے نام سے تھر تھر کانپ رہا ہے باہو بلی مختار کا ودایق بیٹا عباس کنٹو اور عباس دونوں ایک ہی جیل میں بند ادھر پتنی نکھت کے موبائل میں ملے ویدیشی نمبر مافیا مختار انساری کا بیٹا عباس انساری اس وقت کازگنج جیل میں بند ہے سات دن پہلے پرائیویٹ کمرے میں عباس سے ملاقات کرتی ہوئی ان کی پتنی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اس وقت عباس انساری چترکوٹ کی جیل میں بند تھا جو جیل میں عوید طریقے سے اپنی پتنی سے ملاقات کرتا تھا جس کے بعد عباس انساری کی جیل بدل دی گئی تھی اسے کازگنج کی جیل میں پندرہ فروری کو کڑی سرکشا میں شفٹ کیا گیا تھا جہاں کازگنج جیل میں عباس کو ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا اب عباس کو اسی جیل میں اپنی جان کی پرواہ ہونے لگی ہے عباس انساری کے بڑے بھائی عمر انساری نے سرکشا کی مانگ کی اور دوسری جیل میں ٹرانسفر کرانے کو کہا ہے عباس کے بھائی عمر نے یو پی کے پرمک سچو کو پتر لکھا ہے ابباس کے بھائی عمر انساری کے مطابق ان کے پتا مختار انساری پر دوہزار ایک اور دوہزار چار میں مافیا ڈون برجیش سنگھ اور تیرو بھون سنگھ کے دوارہ حملہ کیا گیا تھا جس میں ان کے پتا یعنی مختار انساری مکھے گواں ہیں برجیش سنگھ اور تیرو بھون سنگھ کا مکھے شوٹر کوکھیا تپرادھی کنٹو سنگھ ہے جو اس وقت کازگنج جیل میں پہلے سے ہی بند ہے اب اسی جیل میں ابباس کو بھی شفٹ کیا گیا ہے جو ابباس کے لیے خطرہ بن سکتا ہے باہر بیٹھے لوگ کنٹو سنگھ سے ابباس پر حملہ کرا سکتے ہیں ابباس کے بھائی نے ابباس کو کازگنج جیل سے کسی دوسری جیل یا کینڈری کاراگار میں بھیجنے کی مانگ کی ہے جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ رہے اب سوال یہ ہے کنٹو سنگھ کون ہے جس کے نام سے مختار کے پریوار کی نیند اڑ گئی درو کمار اورف کنٹو سنگھ کی گنتی اتر پردیش کے ٹوپ ٹین اپرادیوں میں ہوتی ہے یہ ایک بڑا اپرادی ہے جسے گینگ ڈی الیون کا سرگنا بھی کہا جاتا ہے جس پر پردیش میں پینسٹ اپرادیک معاملی درج ہیں اسے بھی کازگنج جیل کی ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے اسے مختار انساری کے پریوار کا جانی دشمن مانا جاتا ہے اب اسی کی جیل میں ابباس انساری کو بھیج دیا گیا جس کے بعد مختار کا پریوار ڈرا ہوا ہے درو اورف کنٹو سنگھ یوپی کے عظم گڑھ کا رہنے والا ہے لکھنو کے چرچیت عجیز سنگھ ہتیا کانڈ میں درو سنگھ اورف کنٹو سنگھ ہی ماسٹر مائنڈ تھا دوسری طرف پولیس ابباس انساری کی پتنی نکت بانو اور اس کے ڈرائیور سے لگتار پوشتاج کر رہی ہے دونوں سے دوسرے دن آٹھ گھنٹے پوشتاج چلی جیل کے کمرے سے گرفتار ہوئی نکت کے پاس سے پولیس کو ودیشی کرنسی بھی ملی تھی اب موبائل میں ودیشی نمبر بھی ملے ہیں جن کی جانکاری لی گئی ہے خیر ابھی تک ابباس انساری کو کسی دوسری جیل میں شیفٹ کیا جائے گا یا نہیں اس کی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا عمر انساری کی چٹھی کے بعد پر شاہ سنگھ کیا فیصلہ کرتا ہے باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جنسر تڑوٹ کو